یہ تو تماشاہی ہے باہر باہر ٹھڑھو کہتا ہے میں چار سو روپے کا ہونا چاہیے تھا تو اگر پاکستان کے لوگوں کی آمدنی بڑھ جاتی ہے دولار دوستی کا رہتا ہے بجھے کو پریشانی نہیں ہے آج کی جو پاکستان کے ریاستی معاشرے کی اور لوگوں کی سوچ ہے اور لوگوں کا معاشرے کا طریقہ ہے اور جس طرح آپ رہ رہے ہیں یہ مسائل کبھی ختم نہیں ہے جو پولیس والا آپ کے سکنل پر کھڑا ہے میری گاڑی ہلکی ہے روگ لے گا پیجرے کو نہیں روگے گا تو میں نے ایک دن پولیس والے کو روکا میں نے بتایا یار میں منیسٹر ہوں بھائی اور میں نے کوئی زلطی بھی نہیں کی کہتا ہے سر مجھے میرے بچے کو نوکری دلا دے یہ بیچارے مجبور ہیں اب ان کو ہم کہتے ہیں یہ کرپت ہیں میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ اس کو سو دو سو دران کے پڑھنے چاہیے یہ ہی ہم پوچھنا چاہیں کہ ٹیم کے اصل پلیئرز ہیں کون ان کو آگے کیوں نہیں لائے جا رہا وہ کون لوگ ہیں آخر نہیں ٹیم تو ہمیشہ سے ہمیشہ سے واشنٹن سے آتی ہے نا یہ تو تمشہ یہ باہر باہر ٹھڑھو کہتا ہے یہ بیچارس سو رن بنا لوں گا وہ کہتا ہے اچھی باللنگ کرلوں گا میں پارٹ وکٹ لے لوں گا ٹیم انہوں نے بات میں کہتا ہے سر آپ کے بس کا کام نہیں ہے آپ سائیڈ پہ ہو جائیں آپ سائیڈ پہ ہو جائیں آپ کے بس کا کام نہیں ہے تو یہ میں سمجھانے کی کچھ کرو نا آپ ان لوگوں کو سیریس نہیں لیں دوہزار تیس میں شہباز شریف نے کہا کہ نہیں جی ڈیفالٹ نہیں ہوگا میں نہیں کروں گا ڈار صاحب نے کہا جی ہمیں آئی ایم ایف والے ہمیں بلیک پیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے سب کچھ ہو گیا اس کے بعد اٹھائیس جون کو جا کر کہ شہباز شریف صاحب نے وہاں پہل پکڑ لی ہے اس خاتون کے کہ میڈم ہمیں معاف کر دیں انہوں نے کہا کہ یہ پیسے پکڑیں یہ ہوا نا تو پھر کھلاڑی ہیں تماشا ہی ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ایپ یا ورلڈ بینک ہے وہ تو کہتے ہیں کہ غریبوں پر ٹیکس نہ لگائے جائیں تو اس کے باوجود بھی پاکستان میں جو معاشی ریفارم کی بات ہے وہ آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہی وہ یہ کہتے رہیں کہ ریفارم کریں یہ کریں گے نہیں پھر وہ آئیں گے اور اسے کرا دیں گے اگر یہ نہیں کریں گے تو ہٹ جائیں گے کہلیں کہ یہ ثابت کرو نا ٹیم میں کون کھل رہا ہے یہ تو ڈیسائیڈ کرو کہ ٹیم میں کھل کون رہا ہے ہوس ڈی پلیئر ہوس ڈی بولر ہوس ڈی بیٹس مین اب ایس ای ایف سی میں آپ نے پلیئر کی ٹیم چینج کی ہے تھوڑی سی تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیم میں بڑے لڑکے آئیں گے تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا آپ نے کہا یار تمہارے اس کا کام نہیں ہے میں تمہیں پانچ پلیئر پلیئر باہر سے دے رہا ہوں تمہاری اس کا کام نہیں ہے میں تمہیں دو چار پلیئر باہر سے دے رہتا ہوں یہ بیٹھیں گے تو شاید اچھی بیٹک ہو جائے تھوڑی سی نہیں بچے کھیل لیتے نا تو انہوں نے کہا یار تین دو ساتھ بٹھا لوں تو تم شاید اچھا ہی طرح کھیل لو تو تم ہر دفعہ ہار جاتے ہو جب آپ ایف بی آر کے چیئرمند تھے تو آپ نے کافی ریفارمز لانے کی کوشش کی ٹیکس کے سٹرکچر میں ایف بی آر میں مگر آپ اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ شمشاہ دختر صاحبہ جو ہیں جو اس وقت فائنانس منسٹر ہیں وہ بھی ریفارمز لانے کی کوشش کر رہی ہیں ایف بی آر کو ری سٹرکچر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ کامیاب ہو جائیں گی اس ٹو لیٹ بلکل صحیح ہے میں نے ٹوٹ ٹوئٹ کیا ہے کہ جو وہ کہہ رہی ہیں بلکل ٹھیک کر رہی ہیں میں اگری کرتا ہوں کہ پالیسی الگ ہونی چاہیے کسٹم الگ ہونی چاہیے یہی دو پر ہے میں اگری کرتا ہوں مگر اب now it's too late اب ان کو جو آ رہے ہیں انہیں کرنے دیں اچھا ابھی ہم نے دیکھا کہ کچھ دنوں پہلے نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی اور اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ڈالر کو سو روپے پر لے کر آ جائیں گے کہ وہی سو روپے پہ جہاں سے ان کے دور میں ڈالر کھڑا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیںuß ? کیا نواز شریف صاحب ڈالر کو سو روپے پر لا سکتے ہیں اب سو سے دو سو اسی ہو گیا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی نواز شریف صاحب کی نہیں ہو کوئی غلطی ان کی نہیں ہو مگر اب دو سو اسی ہو گیا تو ایک سو اسی روپے کٹ Kombال کرنا مجھے سمجھ نہیں آتا اکاؤنٹیٹ ہو سکتا ہے میں تو بہت عرصے پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کی ریل ویلو دو سو پچاس کے آس پاس ہے مگر نواز شریف صاحب اسے سو کر سکتے ہیں بڑی اچھی بات ہے مجھے کوئی ان کے مشن میں کوئی خرابی جذر نہیں آتی مگر جو مجھے آگے نظر آ رہا ہے اس میں یہ سو ہوتا نظر نہیں آ رہا مجھے بالکل سمپل سی بات ہے میں سیاسی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں ہوں اریتمیٹک کی ایکنومکس کی ایکنومیٹس کی بھئی کہ یہ ایک سو اسی کا دیکھیں آج ڈالر ہونا ہی سو چاہیے تھا مجھنے دیج بھی سو کے آس پاس ہے ایڈیا بھی سو کے آس پاس ہے نوے میں ہم برابر برابر تھے ٹھیک ہے نا تو اب ہم ہمارا ہم دو سو اسی کیوں ہو گئے یہ بتائیں نا ہم دو سو اسی کیوں ہو گئے ایکسپورٹ نہیں بڑی ایمپورٹ بہت بڑی ٹھیک ہے آئل پیسز مگر آج ہم دو سو اسی پر ہیں اب ایک سو اسی کا ریورسل جو ہے مجھے کم از کم کم از کم دس سے پدرہ سال میں نظر نہیں آرہا وہ یہ کریں گے کہ اب یہ ریزرفز ہیں جو آج ریزرفز ہیں مارکٹ اپھیک دیں گے ٹھیک دیں گے اور ڈالر نیچے آ جائے گا ہو جائے گا نا تھوڑا نظر آئے گا آپ کو پہلی بات تو آئی ایم ایف یہ کرنے دے گا دوسری بات ایک کرنا چاہیے تو یہ چیزیں ساری دیکھنا پڑے گا کہ آپ آرٹیفیشلی ڈالر کو نیچے کرنا چاہتے ہیں کیا ڈالر کے نیچے کرنے سے چیزیں صحیح ہو جائیں گی دیکھو ایک سینگ ہے اس کو غور سے سمجھیں ایک بچہ بھاگتا ہوا اممہ کے باہن کے پاس آیا کہ اممہ ایک اوٹ بل رہا ہے ایک روپے کا اس نے کہا یہ بڑا مہنگا ہے اگلے دن آیا اممہ کے اوٹ بل رہا ہے ایک لاکھ روپے کا انہوں کا بیٹا سستہ ہے لے لو تو اس نے کہا کیا مسئلہ ہے اس نے کہا مسئلہ ہے کہ میرے پاس لاکھ روپے اوٹ لینے کے ہوں تو میرے لیے سستہ ہے ٹھیک ہے نا اور لاکھ روپے میرے پاس نہیں ہوں تو میرے لیے مہنگا ہے تو اب ایران میں ریال کی ریال کی کوئی ویلو نہیں ہے ایران ریال کی بگر اب اتنی چھدی ہوتی ہے نوٹ کی دینی پڑھتی ہے تو اگر پاکستان کے لوگوں کی آمدنی بڑھ جاتی ہے تو ڈالر دو سستی کا رہتا ہے مجھے کو پریشانی نہیں ہے سمجھے بھی کہا کیا کرو اگر تمہاری ترخواہ لاکھ روپے ہے اب وہ دو لاکھ ہو جاتی ہے تو ڈالر اگر دو سستی کا مجھے کیا پریشانی ہے تو یہ یہ ان کو چاہیے تھوڑی سی اریتبیٹک کمزور ہے ان کی ہم نے دیکھا یہ کہ پچھلے کچھ سالوں میں تقریباً پانچ سالوں سے پاکستان کی جو عوام ہے وہ مسلسل معاشی مشکلات کا شکار ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو آنے والی حکومتیں ہیں آنے والا وقت ہے اس میں ان چیزوں میں کوئی بہتری آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی بہتری جو ہے وہ نہیں ہے ابھی ہمارے سامنے آج کی جو پاکستان کی ریاستی معاشرے کی اور لوگوں کی سوچ ہے اور لوگوں کا معاشرے کا طریقہ ہے اور جس طرح آپ رہ رہے ہیں یہ یہ مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے پھر اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ دس سال بعد ختم ہو جائیں گے پتہ نہیں میں زدہ ہوں یا نہیں ہوا آپ تو ہوگے یہ 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 معاشرہ جس طرح چل رہا ہے نا اس میں نہیں ہو سکتا آپ کو اس اس کو بنیادی تبدیلیاں لانی پڑیں گی تبدیلیاں سیاسی ہیں معاشرتی ہیں معاشی ہیں سباجی ہیں ذہنی ہیں علمی ہیں وہ آپ کو پورا معاشرہ چینج کرنا پڑے گا یہ آپ ایک آدمی کے آنے سے ایک شخصیت کے آنے سے تبدیل ہی ہوگا ہمارا جسے کہتے ہیں نا آوے کا آوہ ہی بگڑ چکا ہے اس کو اردو میں بولتے ہیں آوے کا آوہ بگڑ گیا ہے وہ والا کیس ہے ملکہ آپ آپ اگر ایک عام آدمی سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے یار کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہو سکتا ملکہ کسی آدمی سے پوچھے کہ ہو سکتا ہے وہ کہتا نہیں یار رشوت کے بغیر نہیں ہو سکتا آپ ڈرائیو کے لئے ایک سید بنانے جاتے ہیں تو بھی وہ کہتا ہے یار آپ سوڑ روپے دے دو دے دیتا ہے یہ مائنڈ سیٹ پر ڈبل اپ ہو گیا ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا یہ جو پولیس والا آپ کے سکنل پر کھڑا ہے اس کی دنخواہ کتنی ہے وہ تو بچوں کو کو کھڑا سکتا ہے تو وہ بچہرہ کیا کرتا ہے روزانہ کے سو پچاس پاسٹو رو پکڑ لیتا ہے یہ در سے موتر سائیکل کو رکھ لیتا ہے وہ اور میری گاڑی ہلکی ہے روک لے گا پڑے روڈ ن�ھے گا یہی ہوگا یہی کرتا ہے وہ کیوں کیا کرتا ہے جتنی موتر سائیکل ٹوٹی ہوگی تھی علتہ جہدہ پکڑے گا وہ اور اس سے وہ سو پچاس رو پکڑ لیتا ہے میں بھی سو پچاس دے دیتا ہوں جان چھوٹے اس کی نہیں نہیں جان چھوٹے نا میں ایک زبانے میں مچھا کہتے گا منسٹر سا تھا میں جڑے کی گاڑی نہیں لگا تھا تو میں نے ایک دن پولیس والے کو رکھا میں نے بتایا یار میں منسٹر ہوں بھائی اور میں نے کوئی غلطی بھی نہیں کی کہتا ہے سر مجھے میرے بچے کو نوکری دلا دیں اب میں کیا کروں نہیں نہیں آپ سوچے نا بیچارہ اس نے میں نے کہا یار بھائی یہ ہو میں نے غلطی نہیں کی تو کہہ لگا سر وہ مجھے نا آپ یہ بیچارے مجبور ہیں اب ان کو ہم کہتے ہیں یہ کرفت ہے وہ جو باہر کھڑا ہے وہ کرفت تو نہیں ہے بیچارہ اس کو سفیز بردی ہی پہننی ہے اس کو بارہ گھٹے دوبے بھی کھڑا ہونا ہے اس کو ٹوائلٹ کا استعمال بھی کرنا ہے آپ اسے دے رہے ہیں تنخواہ چالی سار روپے پیتیس سار روپے وہ بیچارہ سو دو سو پکڑ لیتا ہے روزانہ کے میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ اس کو سو دو سو روزانہ کے پکڑنے چاہیے بہت بہت شکریہ سار آپ کا کہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ ڈان نیوز کے لیے یہ وقت دیا مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان